چیف جسٹس میاں ساکب نصار کا جو دور تھا وہ کافی حوالوں سے اسے سراحہ جاتا ہے اور بہت سے حوالوں سے اسے تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے چیف جسٹس اپنے فیصلوں کی وجہ سے جہاں ایک طبقے میں مقبول رہے وہیں پر چیف جسٹس و پاکستان اپنے فیصلوں کی وجہ سے ایک طبقے میں کافی ان کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا رہا بالخصوص چیف جسٹس و پاکستان کے جو فیصلہ تھا پاناما کیس کا فیصلہ اس حوالے سے جس طرح سے جماعت اسلامی کے لوگ کہتے ہیں کہ ان کی طرف سے بھی کچھ ایسے کیسز ہیں ایسے لوگوں کے نام دیئے گئے تھے کہ پاناما میں ان کا بھی نام تھا ان کے خلاف تحال تین سے چال سال کا عرصہ گزر گیا ہے ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی گئی اور اس کے مقابلے میں جو میاں نوازشریف صاحب تھے ان کو اپنے عہدے سے محتل بھی کر دیا گیا ان کی قوم اسمبلی کی رکنیت بھی ہٹا دی گئی اور ساتھ ساتھ انہیں ہمیشہ کے لیے نااہل بھی کر دیا گیا بلکہ اب تو وہ انہیں جیل بھی بھیج دیا گیا تو ایک طرف سے اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس میں دوہرہ رویہ برتا گیا پھر دوسری طرف سے جب جہانگیر ترین اور عمران خان کے خلاف آرٹیکل 61 اور 62 کے تحت 62 اور 63 کے تحت جب کاروائی کا معاملہ سامنے آیا تو اس میں جہانگیر ترین کو تو نااہل کر دیا گیا اور ہمیشہ کے لیے ناہل کیا گیا اور ان کی دوبارہ درخواست بھی قابل سماعت تو ہی لیکن اس پہ بھی ان کو سزا کو ناہلیت کو برقرار رکھا گیا اور دوسری طرف سے جو عمران خان صاحب کا معاملہ تھا ان کے اوپر بھی کچھ اس طرح کے معاملے تھے جس طرح سے ان کا بنی گالا کا جو اپنا گھر تھا وہ اور دیگر جو معاملات تھے ان کے خلاف بھی جب پیٹیشن کیس دائر ہوا تھا اس میں یہی کہا گیا تھا کہ وہ بھی آرٹیکل 62 اور 63 پر پورا نہیں اترتے لہٰذا انہیں بھی ناہل کیا جائے تو ان کو بری کر دیا گیا اور آج وہ پاکستان کے وزیرعظم ہیں اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس کیس میں چیف جسٹر پاکستان نے یا پاکستان کے عدالتوں نے دوہرہ رویہ برتا ہے یہ ایک طبقے کا کہنا ہے اور اس کے علاوہ جو دوسرا ایک طبقے ہے وہ اسلامی جو معاملات ہیں اس حوالے سے چیف جسٹر کے جو فیصلے ہیں ان کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے بالخصوص آسیا مسیح کیس جو ایک طویل عرصے اور پاکستان کی تاریخ کا ایک مذہبی اعتبار سے کافی اس کیس پر کافی اعتجاجی مظاہرے ہوئے اور کافی نقصان بھی اٹھایا اس کیس میں جسٹر سے جو ساکیب نصار صاحب ہیں انہوں نے آسیا مسیح کو بری کیا جس کے بعد ملک گیر ہرٹال ہوئی اور ملک گیر مظاہرے ہوئے بڑے نقصانات ہوئے اور کافی جانی اور مال نقصان بھی ہوا لیکن انہوں نے ان کو رہا کیا اس میں جو ایک طبقہ ہے پاکستان کا اسلامی طبقہ جو بالخصوص دینی اور مذہبی لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جسٹر کے فیصلہ انتہائی متنازع تھا اور ٹیو جسٹر نے یک طرفہ طور پر آسیا مسیح کو رہا کیا ہے اس حوالے سے انہیں تنقید گنشہ رہا ملے جاتا ہے اور ساتھ ساتھ ایک اور جو ٹیو جسٹر کا معاملہ تھا عبادی کنٹرول کرنے کا جو انہوں نے اپنی آخری وقت میں شروع کیا اور کہا کہ عبادی کنٹرول کی جائے کیونکہ پاکستان کے وسائل بہت کم ہو رہے ہیں اور عبادی کے وجہ سے پاکستان کو مسائل کا سامنے ہے تو یہ جو فیصلہ تھا یہ جو تحریک کے ذات چلانے کا اعلان تھا اس پر بھی تیو جسٹر اور پاکستان ساکیب نزہ صاحب کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا اور جسٹر اور پاکستان کی اس تحریک کو پاکستانیوں نے رد کر دیا اور کہا کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ عبادی بڑھنے کی وجہ سے نہیں ہیں بلکہ اصل جو مسئلہ ہے پاکستان کے اندر وہ وسائل کی صحیح معنی میں تقسیم کا نہ ہونا اور وسائل پر ایک طبقے کا ایک مخصوص طبقے کا کابو ہونا اور مخصوص طبقے کے ہاتھوں میں وسائل کا سرف ہونا اور وسائل کے اوپر وسائل کو کرپشن کے ذریعے خرچ ہونا ہے اور عبادی بڑھنا یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے تو اس حوالے سے پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا تو بہرحال چپیس پاکستان کے دو سال کا دور تھا اس میں جہاں اچھے فیصلے تھے وہیں پر ان کے فیصلے کچھ ایسے ہیں جو ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ رہیں گے جن پر انہیں تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہے گا اب آگے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کے اندر عدالت جو سسٹم ہے اسے بہتر بنانا ہے کئی ہزار کیسز ہیں جو پاکستان کی سپریم کورٹ میں زیرہ التیوہ ہیں لاکھوں کیسز ہیں جو پاکستان کی جو ماتحات سبائی عدالتیں ہیں ان میں زیرہ التیوہ ہیں اور ہزاروں اور لاکھوں کی تداد میں بلکہ لاکھوں کی تداد میں ایسے لوگ ہیں جو آج بھی پاکستان کے عدالتوں سے انصاف مانگتے ہیں لیکن کئی سال گزر گئے ہیں پیشیوں پر پیشیاں بھگتے ہیں وکیلوں پر وکیل ہائر کرتے ہیں لیکن آج تک انہیں انصاف نہیں مردہ ان کے انصاف کے لیے آج تک کسی بڑے یج کی طرف سے کسی بڑے عدالت سے وستہ کسی بڑے چیف جسٹس کی طرف سے کوئی ایسا کارنامہ سامنے نہیں آیا جسے تاریخ میں اچھے معنوں میں یاد رکھا جائے کہ مظلوموں کے انصاف کے لیے یا عدالتی سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے انہوں نے کوئی بڑا اقدام کیا ہو